سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف کے اکیڈمی میرے پیارے سٹوڈنس تو آج کا لیسن اور سبق جو ہونے والا ہے وہ گرامر سے متعلق ہے وہ قائدے سے متعلق ہے جس کا ہیڈنگ ہے جو آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں سبجیکٹ اینڈ پریڈکیٹ سبجیکٹ اینڈ پریڈکیٹ یہ انگلیش زبان میں بہت اہم سبق سمجھا جاتا ہے کسی بھی سنٹنس کو بنانے کے لیے کسی بھی جملہ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی ترقیب سمجھنی پڑتی ہے کہ اس کے اندر سبجیکٹ یاری محتدہ اور فائل کون ہے اسی طریقے سے اس کے اندر خبر کون ہے تو انہی ساری چیزوں کو آج کے سبق میں بتایا جائے گا آج کے سبق میں سمجھایا جائے گا اس سے پہلے کہ سبق کو شروع کرے میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں پیچ کو فالو کرے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اگلا لیسن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو چلیے دیکھتے ہیں ہیڈنگ ہے سبجیکٹ این پری ڈیکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ ہے سبجیکٹ این پری ڈیکیٹ سبجیکٹ کو اردو میں فائل یا محتدہ کے نام سے جانتے ہیں سبجیکٹ کو اردو میں فائل یا محتدہ بولتے ہیں اور پری ڈیکیٹ کو اردو میں خبر بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سبجیکٹ کی تعریف کرنا چاہے انگلیش کے اندر تو آپ کر سکتے ہیں انگلیش میں اس کی تعریف کر سکتے ہیں یہ سبجیکٹ یعنی کیا ہے فائل یا محتدہ کی تعریف کریں گے اردو میں میں ابھی سمجھاؤں گا اور اگر آپ کو انگلیش میں پری ڈیکیٹ کی تعریف کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیا تعریف کریں گے پری ڈیکیٹ کی یہ تو انگلیش میں سبجیکٹ اور پری ڈیکیٹ کی تعریف کریں گے اب چلیے بورٹ پہ سمجھتے ہیں اگر آپ کو اردو میں سمجھ رہا ہو تو آپ کیسے سمجھیں گے کون سا سبجیکٹ ہے اور کون سا اس کے اندر پری ڈیکیٹ ہے کیا اس کا مطلب ہے تو دیکھئے ہیڈنگ لگا ہوا ہے سبجیکٹ کیا لگا ہوا ہے ہیڈنگ سبجیکٹ سبجیکٹ منز کیا ہوتا ہے فائل یا محتدہ کیا ہوتا ہے اردو میں فائل یا مبتدہ پری ڈیکیٹ منز ہوتا ہے اردو میں خبر پری ڈیکیٹ منز کیا ہوتا ہے خبر ٹھیک ہے ادھر دیکھیں لکھا ہوا ہے گریمر کیا لکھا ہوا ہے گریمر مطلب یہ جو سبق ہے وہ گریمر کا سبق ہے اور اس کا یہ پارٹ نمبر ون ہے کیا ہے پارٹ نمبر ون یعنی حصہ نمبر ایک ہے کیوں اس لیے کہ یہ بحث لمبی ہے یہ دو تین دنوں تک مسلسل اس کی کلاسے سے چلیں گی لہٰذا یہ پارٹ نمبر ایک ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہے پھر اگلے سبق میں کچھ چیزیں بیان کی جائے گی تو ہیڈنگ سمجھ گیا ہے یہ سبق جو ہے سبجیکٹ اور پری ڈیکیٹ سے متعلق ہے سبجیکٹ کو اردو میں مبتدہ یا فائل بولتے ہیں پری ڈیکیٹ کو اردو میں خبر بولتے ہیں یہ سبق جو ہے گرامر یعنی قائدے سے متعلق سبق ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے میں نے تو ابھی آپ کو سمجھایا انگلیش کے اندر سبجیکٹ کی تعریف سمجھا دیا ہے اگر آپ کو اردو میں اس کی تعریف سمجھنا ہو تو کیسے سمجھیں گے یہ دیکھی لکھا ہوا ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ کو اردو میں مبتدہ بولتے ہیں اردو میں اس کی تعریف کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں جملہ کا وہ جز جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے یا کوئی بات بتائی جائے جملہ کا وہ جز جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے دیکھئے جملہ کا وہ جز جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے یا پھر کوئی بات بتائی جائے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں یاد کر لیجئے جملہ کا وہ جز جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے یا بات بتائی جائے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں اسی کو انگلیش میں بولتے ہیں The part of a sentence we talk about is called subject ٹھیک ہے اس کے بعد میں خبر پری ڈیکیٹ پری ڈیکیٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں خبر کیا اس کی تعریف ہوگی انگلی اردو کے اندر جملہ کا وہ حصہ جملہ کا وہ حصہ جو سبجیکٹ کے بارے میں کوئی خبر دے جملہ کا وہ حصہ جو سبجیکٹ یعنی مبتدہ یا فعیل کے بارے میں کوئی خبر دے یا کوئی بات بتائے یاد رکھئے کس کو کہتے ہیں پری ڈیکیٹ کہہ رہے ہیں کہ پری ڈیکیٹ بولتے ہیں جملہ کا وہ حصہ جو سبجیکٹ کے بارے میں کوئی خبر دے یا کوئی بات بتائے اس کو بولتے ہیں پریڈکیٹ کیا بولتے ہیں اس کو اس کو پریڈکیٹ بولتے ہیں اوپر والا سبجیکٹ بولتے ہیں جملہ کا وہ جز جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے یا بات بتائی جائے اور پریڈکیٹ بولتے ہیں جملہ کا وہ حصہ وہ جز جو سبجیکٹ کے بارے میں کوئی خبر بتائے یا کوئی بات بتائے اسی کو انگلیش بولتے ہیں یہ انگلیش میں بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جس میں آسان لگے اس میں آپ یاد کر سکتے لیکن مطلب آپ کو سمجھنا ضروری ہے یہ تو تعریف ہوئی اب اس کو سمجھیں گے کیسے مثال سے تو دیکھیں مثال سے سمجھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے ای جی کیا لکھا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا ہے ای جی ای جی کا مطلب ہوتا ہے for example مثال کے طور پر یہ بار بار بتایا جاتا ہے آپ کو دیکھیں یہاں ایک مثال لکھا ہوا احمد is a good student کیا لکھا ہوا ہے احمد is a good student احمد is a good student کیا ترجمہ ہوگا احمد ایک اچھا طالب علم ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس کے اندر سبجکٹ کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اوپر دیکھ رہا ہے جملہ کا وہ جز یعنی جملہ نہیں ہوگا جملہ کا ایک جز ہوگا تو یہ کیا ہے احمد یہ جملہ کا یہ اس کے اندر یہ جو ہے احمد احمد یہ کیا ہے سبجکٹ ہے کیوں اس لئے کہ دیکھیں اس پر تعریف صادقہ رہا ہے یہ کی نہیں کہہ رہا ہے کہ جملہ کا وہ جو جس کے بارے میں کوئی خبر بتائی جا یا بات بتائی جا تو یہ دیکھیں احمد کیا ہے یہاں پر سبجکٹ ہے اور یہ جملہ کا ایک جز ہے کیا ہے جملہ کا ایک جز ہے اور اس کے بارے میں ایک اچھے طالب علم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے احمد کے بارے میں ایک اچھے طالب علم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے لہٰذا سبجیکٹ کی تعریف اس پر صادق آئی اور احمد کو سبجیکٹ کہنا درست ہوگا اس کے بعد میں از اگوڑ سٹوڈنٹ کیا ہے ایک اچھا طالب علم ہے تو یہ خبر ہے کیا ہے از اگوڑ سٹوڈنٹ کیا ہے یہ خبر ہے کیوں اس لئے کہ تعریف ہے جملہ کا وہ حصہ جو سبجیکٹ کے بارے میں کوئی خبر دیا بات بتایا تو دیکھئے از اگوڑ سٹوڈنٹ جو ہے یہ احمد کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ احمد ایک اچھا لڑکا ہے تو سبجیکٹ یعنی احمد کے بارے میں ایک اچھا طالب علم ہونے کی خبر دے رہا ہے لہٰذا اس پر کیا ہے پریڈکیٹ یعنی خبر کی تعریف صادق آئی تو یہ سمجھ میں آئے اس سنٹنس سے کہ احمد اس سنٹنس کے اندر سبجیکٹ ہے اس اگوڑ سٹوڈنٹ اس سنٹنس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے پریڈکیٹ ہے چلیئے اگلی مثال دیکھتے ہیں اگلی مثال ہے کیا ہے اس کے اندر بھی دیکھیں تعریف صادق آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے ترجمہ کریں گے آپ کا بھائی ممبئی جاتا ہے آپ کا بھائی ممبئی جاتا ہے اب دیکھئے آپ کا بھائی یہ کیا ہے اس کے اندر یہ اس سنٹنس کے اندر کیا ہے سبجیکٹ ہے کیوں اس لئے کہ دیکھیں اس کے اندر جملہ کا وہ جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے تو یہ جو ہے آپ کا بھائی ممبئی جاتا ہے تو ممبئی جانے کے بارے میں کہ ممبئی جو جانا ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے آپ کے بھائی کا ہو رہا ہے یعنی بھائی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے لہٰذا یور بردر کیا ہوگا یہاں سبجکٹ بنے گا ٹھیک ہے اور گوز ٹو ممبئی جو ہے یہ خبر ہے گوز ٹو ممبئی کیا ہے یہ خبر ہے کیوں اس لیے کہ کہہ رہا ہے کہ جمولہ کا وہ جو سبجکٹ کے بارے میں کوئی خبر دے لہٰذا یہ جو ہے گوز ٹو ممبئی یہ ممبئی جانے کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ کس کے بارے میں سبجکٹ یعنی بھائی کے بارے میں آپ کا بھائی ہے جو ممبئی جاتا ہے یعنی بھائی کے بارے میں خبر دے رہا ہے بھائی ممبئی جاتا ہے لہذا سبجکٹ کے بارے میں جس جملے کے جز کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اس کو پریڈیکیٹ کرتے ہیں لہذا اس تعریف سے یہ صادق آیا کہ یہ برادر جو ہے وہ سبجکٹ ہے گوزٹ ممبئی یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے یہ تو دو مثال دے کر کے میں نے سمجھا دیا نیچے کچھ اگزامپلز لکھے ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے میں آپ کو بار بار سمجھا کر پریکٹس کروانی کی کوشش کروں گا اور آپ آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز لکھا ہوں جو آپ کے لئے بہت ضروری ہے جاننا یہاں لکھا ہوا ہے پہچان کیا لکھا ہوا ہے پہچان یعنی کہ کسی بھی سبجیکٹ میں کسی بھی سنٹینس میں سبجیکٹ کو ہم کیسے پہچانیں گے کوئی سنٹینس ہوگا تو اس کے اندر ہم سبجیکٹ کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ فائل ہے یا مبتدہ ہے تو اس کے لئے میں نے یہ قائدہ لکھا ہے کہ پہچاننے کی جو شکل اور صورت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ فائل میں کیا کریں گے ہو یعنی کون کا لفظ لگا کر معلوم کیا جاتا ہے سمجھ مہیا کیا ہے فائل میں ہو یعنی کون کا لفظ لگا کر سبجیکٹ کو معلوم کیا جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ کا پتا کرنے کے لئے آپ کو who کے ذریعے سوال کرنا پڑے گا who کے ذریعے سنٹینس بنانا پڑے گا اور جواب میں جو آئے گا وہی سنٹینس کا کیا ہوگا سبجیکٹ ہوگا جیسے کہ who is a good student کون اچھا طالبی علم ہے کون اچھا طالبی علم ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں احمد is a good student احمد اچھا طالبی علم ہے who is your brother کون آپ کا بھائی ہے دیکھیں who کے ذریعے سوال کیے ہیں جواب میں جو پہلا آئے گا وہی اس کا فائل ہوگا who is your brother کون آپ کا بھائی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں راشد is my brother تو راشد دیکھیں راشد جواب میں آیا لہٰذا راشد کو ہم بلا تکلف جو ہے ہم کیا کریں گے سبجیکٹ بنا دیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے who goes to Mumbai Mumbai کون جاتا ہے who goes to Mumbai Mumbai کون جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں راشد goes to Mumbai راشد Mumbai جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ راشد goes to Mumbai who کے ذریعے سوال کیے who goes to Mumbai Mumbai کون جاتا ہے who کے ذریعے سوال کر لیے اب کہہ راشد goes to Mumbai my brother goes to Mumbai تو یہ جو آیا ہے میرا بھائی جاتا ہے یا راشد جاتا ہے اسی کو سبجیکٹ یعنی فائل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس علامت کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ پہچاننے آ گیا ہوگا کہ سبجیکٹ کیسے پہچانتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے note یہاں کیا لکھی ہوئی ہے note note کیا ہے imperative sentence یعنی کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ sentence کئی طرح کے ہوتے ہیں جس میں سے ایک sentence جو ہوتا ہے وہ imperative sentence یعنی حکمیہ جملہ ہوتے ہیں تو یہ اس لئے لکھا گیا ہے imperative sentence یعنی حکمیہ جملہ میں سبجیکٹ چھپا رہا تھا یہ لکھا ہوا ہے حکمیہ جملہ میں سبجیکٹ چھپا رہا تھا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی sentence ہوگا اگر وہ مکمل sentence ہے تو اس کے اندر فائل کا یعنی موبتدہ اور خبر یہ کہہ لیجئے کہ سبجیکٹ اور پریڈکیٹ کا ہونا ضروری ہے کسی بھی sentence میں سبجیکٹ اور پریڈکیٹ کا ہونا ضروری ہے تب ہی جا کر کے وہ complete یعنی مکمل sentence سمجھا جاتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ imperative sentence میں تو سبس پریڈکیٹ دیکھتا ہے سبجیکٹ تو دیکھتا نہیں ہے تو اس کو کیا اس کو ہم مکمل sentence سمجھیں گے اور سمجھا جاتا ہے تو کیوں سمجھا جاتا ہے اسی سوال کا جواب ہے کہ imperative sentence کو بھی جو ہے وہ مکمل sentence کہا جاتا ہے یعنی اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے البتہ اس کے اندر جو ہوتا ہے جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں come here go there اس کے اندر جو فائل ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ جو ہوتا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے understood ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے پریڈکیٹ کو صرف ظاہر کیا جاتا ہے فائل کو چھپا دیا جاتا ہے البتہ یہ کیا ہے مکمل sentence ہے ٹھیک ہے وہی آنکہ رہے ہیں کہ note imperative sentence میں سبجیکٹ چھپا رہا تھا یعنی imperative sentence جو ہوتا ہے اس کے اندر سبجیکٹ کو چھپا دیا جاتا ہے وہ understood ہوتا ہے جیسے یہاں ایکزامپل دیکھئے come here یہاں آؤ تو یہاں دیکھئے come here یہ تو ہو گیا پریڈکیٹ یعنی خبر سبجیکٹ اس کا کہا گیا تو اس کا سبجیکٹ ہے you come here وہ understood یعنی محضوف ہے اس سے یہ پتا چلا کہ imperative sentence کے اندر بھی فائل یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن وہ کہا ہوتا ہے understood یعنی محضوف ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو مکمل sentence میں شمار کیا جاتا ہے یہ تو میں نے سمجھا دیا اب دیکھئے یہاں جو ہے exercise ہے کچھ مشخص دیئے گئے جس کے ذریعے سے آپ کو پہچانوائے جائے گا کہ سبجیکٹ سنٹنس میں کون ہوتا ہے اور predicate کون ہوتا ہے داکہ آپ کو آسانی ہو اور sentences کو سمجھنے میں تو دیکھئے سب سے پہلا sentence ہے kareem is ill کیا ہے kareem is ill kareem کیا ہے بیمار ہے تو اس کے اندر کیا ہے اوپر سے مثال وہ سمجھتے چلیے جملہ کا وہ جوز جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے تو کریم کے بارے میں بیمار ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے خبر دی جا رہی ہے لہٰذا کریم کو ہم سبجکٹ بنا دیں گے اس کے بعد میں جو سبجکٹ کے بارے میں کوئی خبر دے جملہ کا وہ جوز یا وہ حصہ جو سبجکٹ کے بارے میں کوئی خبر دے تو یہ ill جو ہے is ill یہ سبجکٹ کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ کریم بیمار ہے کریم کے بیمار ہونے کی خبر is ill دے رہا لہٰذا اس کو ہم خبر بنائیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا اس کے اندر سبجک کون ہے سبجکٹ جو ہے اسی طریقے سے دوسری مثال ہے حامد ایک لڑکا ہے اس کے اندر حامد کیا ہے وہ سبجیکٹ ہے یہ پریڈیگٹ ہے کیوں کیونکہ حامد کے بارے میں خبر دی جا رہی لہٰذا یہ سبجیکٹ ہے اور جملہ کا یہ جو اس کے ذریعے سے حامد کے بارے میں خبر دی جا رہی لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا یہ پریڈیگٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے تیسری مثال ہے میرا بھائی دلی میں رہتا ہے اس کے اندر میمائی برادر کیا ہے یہ سبجکٹ ہے کیوں کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جارہی ہے کہ یہ دلی میں رہتا ہے اسی طریقے سے جو ہے لیفٹین ڈیل ہی کیا ہے دلی میں رہتا ہے یہ پری ڈیکیٹ ہے کیوں کیونکہ اس کے ذریعے سے سبجکٹ کے بارے میں خبر دی جارہی ہے لہذا یہ کیا ہو جائے گا یہ پری ڈیکیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں جو چوتھی مثال ہے وہ ہے سانیا سنگز سانیا گاتی ہے تو دیکھئے سانیا کیا ہے یہاں سبجکٹ ہے اور سنگس کیا ہے پریڈیکٹ ہے کیوں اس لیے کہ سانیا کیا ہے سانیا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے گانے کی لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا سبجکٹ ہو جائے گا سنگس کیا ہے یہ پریڈیکٹ ہے کیوں کیونکہ سنگس کے ذریعے سانیا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے لہٰذا اس کو پریڈیکٹ مانیں گے ٹھیک ہے ایسے ہی اگلی مثال ہے walking is useful تحلنا کیا ہے مفید ہے تو یہاں پر بھی دیکھئے walking کیا ہے subject ہے is useful کیا ہے predicate ہے کیونکہ تحلنے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے لہٰذا اس کو کیا کریں گے ہم بات بتائی جا رہے ہیں اس کو ہم subject بنا لیں گے اور کیا چیز مفید ہے تو is useful is useful کے ذریعے ہم تحلنے کے مفید ہونے کو is useful کے ذریعے ہم جو ہے نا تحلنے کو تحلنے یعنی subject کے بارے میں خبر دے رہے ہیں لہٰذا اس کو ہم کیا کریں گے predicate بنا لیں گے اسی طریقے سے جو ہے smoking is harmful smoking is harmful cigarette نوشی کرنا جو ہے cigarette نوشی کرنا یہ کیا ہے نقصان دے ہیں یہاں پر بھی smoking کیا ہے یہ subject ہے کیوں اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے is harmful کیا ہے predicate کیوں کہ اس کے ذریعے سے subject کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اسی طریقے سے اگلا sentence ہے birds fly پرندے اڑتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھئے birds کیا ہے subject ہے کیوں اس لئے کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور fly کیا ہے predicate ہے کیوں اس لئے کہ اس کے ذریعے سے subject یعنی birds کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے ایسا یہ اگلی مثال ہے to air is human کیا ہے غلطی کرنا انسان کا کام ہے to air is human غلطی کرنا انسان کا کام ہے تو دیکھئے to air کیا ہے یہ subject ہے کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور is human کیا ہے یہ پریڈکیٹ کیوں کیونکہ اس کے ذریعے سے ائر کے بارے میں خبر دی جارہی ہے لہذا وہ پریڈکیٹ ہوگا اس کے بعد میں کیا ہے اگلی مثال ہے یہ لڑکا ایک اچھا لڑکا ہے یہاں پر یہ سبجیکٹ ہے کیوں اس کے بارے میں خبر دی جارہی ہے اس لیے کہ اس لڑکے کے بارے میں خبر دی جارہی ہے کیا اس اگڑ بوائے کہ یہ ایک اچھا لڑکا ہے اچھا لڑکا ہونے کی خبر is a good boy کے ذریعے دی جارہے ہیں کس کے بارے میں this boy یعنی اس لڑکے کے بارے میں لہٰذا یہ لڑکا this boy کیا ہو جائے گا subject اور is a good boy یہ predicate ہو جائے گا اور آخری اور لاسٹ مثال ہے وہ ہے gardening was his hobby gardening was his hobby کہ gardening کرنا یہ اس کی عادت تھی اس کا شوق تھا اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہے یہ جو ہے gardening کیا ہو جائے گا یہ subject ہو جائے گا was his hobby جو ہے یہ اس کا کیا ہو جائے گا predicate بن جائے گا ٹھیک ہے میرے پیارے students تو یہ تھے کچھ examples مثال اور اسی طریقے سے سب سے پہلے میں نے آپ کو اس grammar کے سبق میں subject اور predicate کی تعریف سمجھایا کہ اس کو اردو میں کیسے بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کی تعریف کیسے کرتے ہیں آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ دونوں زبان میں اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی notes بنایا اور notes بنا کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اسے صحیح طریقے سے سمجھیں گے یاد کریں گے تو آپ کو کبھی بھی subject اور predicate کو کسی بھی sentence میں سمجھنے میں اور اس کو حل کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ examples نیچے دیئے تھے جس کے ذریعے سے میں آپ کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ subject کسے کہتے ہیں predicate کسے کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ lesson سمجھ میں آیا ہوگا اس سے پہلے کہ lesson کو ختم کریں میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے youtube سے دیکھ رہی ہیں تو آپ میرے channel کو subscribe, like and comments کریں اور اگر آپ facebook پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے پیج کو follow کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اگلا lesson آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی lesson کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ